کسی نے سوال کیا ہم ان لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں کبھی کار ان سے سخت بات کر دیتے ہیں خاص طور سے بیوی کا شہر سے دل دکھانے والی بات کرنا یا تکلیف دینے والی بات کرنا مطلب بیوی ہے جو شہر اور بچوں کو تیز بات کر لے رہی ہے برے الفاظ ادا کر دے رہی ہے مجھ سے کی حالات ہیں تو اس کو کیسے کنٹرل کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں عورتوں کو شفقت اور محبت والی فطرت پیدا کیا بنسبت مردوں کی یہ بالکل نیچرل ہے لیکن ہوتا ہے کہ تربیت کی کمی حالات اور کبھی کبھی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سختی آ جاتی ہے کبھی تربیت کی کمی ہوتی ہے والدہ نے کبھی سکھا ہی نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے ایک تو ہوتا ہے والدہ نے سکھایا ایک ہوتا ہے والدہ نے کچھ سکھایا ہی نہیں تو بچہ نیچرل محل میں پلا اور اس نیچرل محل میں جنرل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت ہارش بات کرتی ارے تورے بات کر رہی ہے سپیشلی آپ دیکھیں گے لوکیالیٹیز میں جب آپ چلے جائیں گے تربیت کی کمی کے نتیجے میں عورتوں کوئی تربیت نہیں تو آپس میں جو چاہے من چاہے چیزیں کر رہی ہیں نتیجہ تنہاں آپ نے بچیوں کو تربیت نہیں جس کے نتیجے میں بچیاں ویسی نکلی جیسا اس نے محل کو دیکھا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ تربیت آپ نے کی اس کے بعد بچے خراب نکلی تھرڑ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تربیت نہیں کی لیکن بچوں نے اخلاقیات سیکھ لی کسی ٹیچر سے متاثر ہو کر کسی عربی ٹیچر سے متاثر ہو کر کسی عربی میں جا کر کسی مکتب میں کسی سکول کالج میں ماشاءاللہ یہ ایک اچھی بات ہے تو یہ نیچر میں نہیں عورت ہوگی سختی ان کے نیچر میں نرمی نرمیزاج احساسات کے اندر حساسی ان کے نیچر کا پارٹ لیکن جب تربیت نہیں ہوتی تو ان کے نیچر میں سختی آ جاتی ہے سخت ہو جاتے ہیں تیز بات کرتے ہیں خاص طور پر انہوں نے لکھا کہ ہزبینڈ سے تیز بات کرے بچوں سے تیز بات کرے یہ بہت غلط بات ہے اگر ایک عورت جو محبت کی علامت اور نشانی ہے اگر وہ سخت بن جائے تو پھر وہ اس کا شہر اور اس کے بچے کہاں جائیں گے بتائیے پھر اس کا نیچرل فینومیاں ہوتا ہے انسان آگے کی سوچنیاں لگ جاتا ہے یہ تو جمنی والا نہیں مسائل فتنے فساد جھگڑے جب عورت کو سمجھایا تھا کہ مرد سمجھاتے بھی سختی نہیں کرنا چاہیے تم بھی تو ایسا کرتے ہوں بہت مردوں کا مزاج عورتوں کے مقالے مختلف ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کسی بھی دنیا کے حصے میں چلے جائیں ایک مرد نے گالی دے دیا اس کو کس انداز سے دیکھتے اور وہی گالی اگر عورت نے ریپیٹ کر دیا تو کیا لوں گا لوگوں نے پتائیے مجھے کیونکہ لوگ بولیں گی مردوں کا تو معاملہ ہی ہے یہ سماج اور محل میں رہ کے ایسی زبان ہو جاتی ہے جب عورت عرفہ استعمال کرتی تو اگدم آنکھیں پھڑ جاتی لوگ کیا ہے یہ عورت ہے یہ کیا ہے گالی دی اس نے وہ بولیں کیا دے دیا اسی بہت گالی اگدم الگ والی جو دنیا میں نہیں سنی نہیں اس نے یہ بولی کتنے لوگ اتنی گالیں جاتے ہیں مرد ایک عورت ہے مطلب ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اس سے اس سے نرمی محبہ شفقت اچھا لہجہ اس سے ایکسپیکٹڈ ہے اب وہ گالی دیتے بولے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کیسا ٹینس ہو جاتا ایک آدمی نے آدمی کو گالی دے دیا آدمی اتنا برا نہیں مانتا ایک عورت نے اس کو گالی دے دی اس کی حالت کیا ہو جائے گی خودکوشی کرنے سے حالت ہو جاتی مطلب یہ اتنا برا لگتا اسی کو ان کی آنی میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک صاحب کسی کو تنگ کر رہے ہیں جنسوں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کو تنگ کر رہے ہیں دو تین دوستوں نے انہوں کو گالی دے دی اور حسرہ یہ ہو اور حرکتیں بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے ایک لیڈی کو تنگ کر دیا اور اسو لیڈی نے ایک گالی دے دیا گالی بہت دینجر بھی نہیں تھی اس نے ایک جانور کنام ان کو دے دیا کتہ نہیں دیا انہوں نے دوسرا دیا اس سے تھوڑا higher level والا اور اگدم slang میں دیا slang میں ہوتا ہے نا اگدم جو rough language جنہیں بولتے ہیں تو وہ slang میں بولا تو ایسے ہو گئے اگدم منڈی نیچے ان کی شرمندہ دل بھاری اگدم ان کا کیا ہوا لڑکی نے گالی دے دیا چونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں عورتوں سے محبہ شفقت نرم لہجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھوگا ہوں آپ compare کرنے لیں گے نہیں مرد اور عورت دونوں کو برابر rights ہونا چاہیے مطلب برابر مطلب similar ایک جیسے ہے تو پھر problem ہو جائیں گا یہ ویسا نہیں ہے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب اگر عورتی سخت ہو جائے دل دکھائے تکلیف دے بچوں کو یہ کریں تو اس کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں نکلیں گے شوہر سے اس کے زندگی بھر معاملہ نہیں جمع گا اور ہمیشہ ایک طلبار اس کے سر پر لٹکتی رہتی پھر چونکہ اس کے معلومے اس کے اخلاق اور بد اخلاقشی سے شوہر اس سے ناراض ہیں وہ دوسرا ایکشن کبھی بھی زندگی میں لے سکتا ہے سمجھ رہا اور ہر دوسرا آدمی جب ایسا کچھ لے لیتا ہے بلتا ہے تیرے وجہ سے یہ ہوا تو بہت tough life ہو جاتی ہے تو عورتوں کو چاہیے وہ غصے کو اپنے کم کریں نرم مزاج ہو اور اگر غصہ آتا بھی ہے اس کو کنٹرل کرنی کوشش کریں اور کچھ ہو جاتا ہے تو معافی کا معاملہ ہمیشہ ہے نا جب ایک انسان غلطی کر دے اور معافی نہ مانگے وہ ڈبل مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ ایک تو غلطی اور معافی بھی نہیں آپ سوری بول سکتے ہیں معافی مانگ سکتے ہیں اور نیکس ٹائم اس کام کو نہ کرے اس کے اتیاد کر سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اتیاد کریں اس سے کنٹرل کے لئے کیا کریں تو پہلی چیز اگر غصہ ہے تو غصہ ہے تو غضو کر لیں اور ایک روایت یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں بیٹھا ہے تو لیٹ جائیں اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں زبان مو کھلتا ہوں تو اس سے معاملہ بڑھتا ہے تو وہاں مو کھلنے میں اتیاد کریں اور خاص طور سے دھیان رکھتے ہوئے کہ مجھے یہاں مو نہیں کھلنا چاہے کہ میں مو کھلوں گا یا کھلوں گی تو پرولم ہوتا ہے تو لہٰذا اتیاد کر لیں دس منٹ بعد جا کے بات کریں معاملہ سیچویشن سب کنٹرل نہ آیا تھا وہ ایک پانچ دس منٹ کا یہ مسئلہ ہے ہاں کنٹرل ہو جائے سب کنٹرل ہو سکتا ہے تو کنٹرل کرنے کی بھارے اس کو کوشش کرنا ہوں لیکن بہت ساری بار یہ ہوتا ہے ہم بلتے ہیں یہ میرے مزاج کا حصہ ہے یہ میرے مزاج کا حصہ ہے لیکن آپ کو اپنا مزاج چینج کرنی کوشش بھی تو کرنا چاہیے کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو چوڑ تھے ڈاکو تھے زانی تھے گناہوں میں زندگی گزارتے تھے اللہ رب العزت نے ہدایت دی سب کچھ چھوڑ دیا یہ نہیں مولا میرے مفطرت ایسی ہے میں زندگی پر گالی دیتے پلا صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی دیکھیں آج کے دور میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ناشنے گانے والے تھے شراب کی کمپنیاں چلانے والے تھے شراب اور جوے اور زنا اور نشے میں زندگی ڈوبی تھی کیسا بدل دیتے ہیں اپنے زندگی ہوتے تو کہ ہم مسلمان ہو کے نہیں بدل سکتے ہیں ہم کو بدلنے کی بہران ضرورت ہے اسمام دنے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جس آگلا